ویلکم بیک انہیر ریویو آف ویکی لیگز تو فائنلی مارولز کی گارڈینز آف دی گلیکسی وولیوم 3 ریلیز ہو چکی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد میرا دل بہت زور زور سے دھک دھک کر رہلا تھا تو جی ہاں آج ہم ریویو کرنے والے ہیں گارڈینز آف دی گلیکسی وولیوم 3 کا اب اس مووی کے انڈ کے اندر گارڈینز آف دی گلیکسی کی ٹیم پروٹ چکی ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس مووی کے دو مین کریکٹر گمورا اور دی ڈریکز نے ایم سی او کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور کہیں بھی کیوں نہ کیونکہ گمورا کا انڈ گیمز کے بعد مارولز کے اندر جو کریکٹر تھا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا اور ان کو کہیں کہیں چھوچھوڑے سینز میں یوز کیا جا رہا تھا جس کے چلتے ہو سکتا ہے گمورا نے مارولز کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور کوئل جو ہیں وہ اپنے نانا کے پاس سلے گئے ہیں اور باقی بھی اپنے اپنے رستے چل دیے ہیں اور اب جو اس ٹیم کا نیا کیپٹن ہے وہ ہے دی راکٹ اب جہاں پہ پوری کی پوری ٹیم ہی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جیمز گن نے بھی ایم سی او کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور وہ اس مووی کے بنانے کے بعد ڈی سی میں چلے گئے ہیں اور یہ مووی ایم سی او کے اندر ان کی آخری مووی ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ گارڈینز آف دی گلیکسی کی بھی یہ مووی آخری ہونے والی ہے اب گارڈینز آف دی گلیکسی ایگزسٹ تو کریں گے بر ان کی کوئی بھی مووی نہیں آنے والی اب جیمز گن کی بات ہو رہی ہے تو بات کریں اس مووی کی سٹوری اور ڈریکشن کی جو کہ ٹوٹلی جیمز گن نے اس مووی کی سٹوری لکھی بھی ہے اور اس مووی کو ڈریکٹ بھی کیا ہے تو ہم سب کو پتا ہے والیوم ون اور والیوم ٹو کے اندر بھی ایک مین کریکٹر کو مدنظر رکھتے ہوئے پوری کی پوری فلم بنائی گئی تو اس مووی کے اندر جو کہ والیوم تھری ہے راکٹ کی بیک سٹوری کو ایکسپلور کیا گیا اور دکھایا گیا کہ دی راکٹ راکٹ کیسے بنا اور جیمز گن کی جو میوزک سیلیکشن تھی تو چارچان لگانے میں اس میوزک کا بھی ہاتھ ہے جو سونگز کولیکشن اس مووی کے اندر سنائے گی وہ بہت زیادہ آسم تھی لیکن جو اس مووی کے اندر پر سونگ چلایا گیا اس سے تو سب کے دل کی گھنٹیاں ہی بج گئی کیونکہ جب کوئل کا ڈیبیو ہوا تھا تب بھی یہی گانہ بجا تھا اور اب کوئل کی مووی کا اندر ہو رہا ہے تو تب بھی یہی گانہ بجا ہے جو کہ اویس بات ہے یہ چیز ایک دوسرے کو کنیک بھی کرتی ہے اب جیمز گن کی یہ آخری مووی تھی تو انہوں نے اپنی اس مووی کے اندر پوری جان لگا دی اور اس مووی کو پرفیکٹ بھی بنایا چاہے وہ ڈیریکشن کے اندر ہو چاہے وہ نیوزک کے اندر ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اور جس طرح سے اس مووی کے اندر روکٹ کی بیک سلیش کی سٹوری کو پیرلل دکھایا گیا وہ بہت زیادہ کمال کا تھا اور مجھے ایسی سٹوریز زیادہ پسند آتی ہیں جن کا بیک سلیش پیرللی دکھایا جائے پریزن کے ساتھ تو اسی طرح جیمز گن نے اس مووی کا جو ویلن تھا وہ بہت ہی تگڑا رکھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ مارول کے کافی ٹائم کے بعد کوئی ایسی سولو مووی آئی ہے کہ جس کے اندر ایک ایسا سولو ویلن ہے جس نے سب کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا ہے اب ویلن کی بات ہوئی ہے تو یہ ویلن بہت زیادہ سائیکو ہے یہ ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہے جو کہ تھینوس کرنا چاہتا تھا مطلب ہر چیز کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے اب تھینوس کا تو کوئی ایک مقصد تھا لیکن اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے یہ جسٹ ایک سائیکو ویلن ہے جو کہ اپنی پاورز کا یوز کر کے دنیا کو بدلنا چاہتا ہے اب پبلک جو ہے وہ اس ویلن سے زیادہ ہیٹ بھی کرے گی لیکن آدھی پبلک تھینوس کے ساتھ تھی اور آدھی پبلک تھینوس کے خلاف تھی کیونکہ مارول کے اندر موسٹلی ویلن کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ ویلن اس وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ ان کے بیک سلیش کے اندر کوئی نہ کوئی سیڈ سٹوری رہتی ہے جس کے چلتے وہ ویلن بنتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو صحیح بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط بھی کہتے ہیں لیکن اس والیوم تھری کا جو ویلن ہے وہ ٹوٹلی سائیکو ہے جو کہ اپنی خوشی کے لیے یہ سب کر رہا ہے اب اس مووی کے اندر کچھ ایسے سینز بھی ڈالے کے جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایکسٹرا سینز ہیں جس کی وجہ سے مووی کی لیندھ بھی ڈھائی گھنٹے کی ہو گئی تھی اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ سینز وہ نہ بھی ڈالتے تو مووی پھر بھی چل جاتی اور بعد میں یہی دلیٹر سین یوٹیوب پہ پبلش کر دیا جاتے یا ایک اس کا ایکسٹینڈیڈ ورزن بھی پبلی کے سامنے پیش کر دیا جاتا جو کہ میں بھی ان کے لیے پروفٹیبل ہوتا بٹ جیمز گن نے اس مووی کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کیا اب اس مووی کے اندر ایک ایسا بھی کریکٹر ہے جس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یار اتنی پاورز ہونے کے باوجود بھی یہ یہاں کیا کر رہا ہے کیونکہ کومک کے اندر یہ کریکٹر کہیں اور پہ ایکزسٹ کرتا تھا نہ کہ گارڈینز آف دی گلیکسی کے اندر اب یہ کریکٹر جو ہے وہ ہے ایڈم کا اب ایڈم کا جو کریکٹر ہے اتنی سپر پاور ہونے کے باوجود بھی وہ بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا اور اس کا کوئی خاص یوزن نہیں کیا گیا اور مجھے یہ چیز دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کو ماروز کے اندر انٹریڈیوز کروایا گیا ہے اور اس کریکٹر کو آگے آنے والی موویز کے اندر بھی یوز کیا جائے گا حالانکہ اس کو یہاں پہ انٹریڈیوز کروانے کی کوئی سینس نہیں بنتی تھی اور اس کے علاوہ اس کے پوسٹ کریڈیوز سین کے اندر جو لڑکی دکھائی گئی ہے وائٹ بالوں والی اب اس لڑکی کو بھی ماروز کے آنے والے پروجیکٹس میں بھی انٹریڈیوز اچھے سے کروایا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے جو پوسٹ کریڈیوز سین کے اندر گروڈ کا ورزن دکھایا گیا وہ سیم ٹو سیم کامیک سے ملتا جلتا تھا اور کامیک ایکیوریٹ لوگ تھا اور اس سائز کے گروڈ کو دیکھنے کے بعد مجھے کامیک کے کنگ گروڈ کی یاد آ گئی تھی کہ کامیک کے اندر بھی اتنا بڑا گروڈ دکھایا گیا تھا جس کو کنگ گروڈ کا نام دیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پتا چلی کہ اب ہو سکتا ہے گروڈ بولنا بھی شروع ہو جائے کیونکہ آئی ایم گروڈ کے علاوہ اب اس کے اندر گروڈ نے آئی لاویو گائز بھی بولا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ اب بولنا بھی سیکھ جائے تو میرا رویو آپ کو کیسا لگا امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کریں